اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں محترم ناظرین معمول کے مطابق آج جمعہ المبارک والے دن ماہ ربیلی اول کی نسبت سے ہم اہم وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر حدمت ہیں آج کا یہ وظیفہ مسائل کے حل کے لیے ایک بہترین اور پاورفل دعا ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے یہ سورہ مبارکہ سورہ ازدوہا اس کی مدد سے ہم اپنی دعاوں کو قبول اپنی مناجات کو قبول کروا سکتے ہیں ربیل اول کا یہ حران کن عمل آپ کو بھی حران کر دے گا اس عمل کی برکت سے حدیث نبوی کی روشنی میں ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی سورہ زہا کا وظیفہ سننے سے پہلے ہم سورہ زہا کا شان نزول اور اس پر نظر ڈالتے ہیں حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہی لانے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اسلام کچھ عرصہ تک تشریف نہ لائے بیچ میں بہت سے دن گزر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وہی نہ آئی تو مشرقین مکہ نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اب جبرائیل امین آپ پر وہی لے کر نہیں آئیں گے اور ناظرین اللہ نبی جو ہیں وہ اپنی طرف سے وہی بیان کیا کرتے تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بذری وہی سور زہا کو نازل فرمایا یہ جو وجہ ہے یا جو روایت ہے جس کا مفہومہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر ہے ناظرین اگرامی اس سورت کے فوائد بہت زیادہ ذکر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اندر ذکر ہیں اس سورت کی پہلی آیت والزوحا واللیل اذا سجا والزوحا سے چڑتے سورج روشنی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہر انور مراد ہے واللیل اذا سجا راست مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرف موارک مفسرین میں مراد لی اس سورت کا شان نزول نبر 93 پارہ 30 اور اس کی 11 آیات ہیں جبکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی جو شخص اس کو تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ تعالی راضی ہوگا اور وہ اس لائک ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں اور ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کے برابر دس دس جو ہے گناہ زیادہ اس کو سواب ملے گا اس کا بدلہ ملے گا مجموع بیان کے جن نبر دس کے اندر یہ فضیلت ذکر ہوئی ہے یہ سورت نہائیت ہی خوبصورت اور پرتاثیر سورت ہے اور یہ سورت ان لوگوں کے لیے رب کی طرف سے خاص تحفہ ہے جو مشکلات مسیبتوں اور پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں اور جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہو گیا ہے تو سورہ زہا کو پڑھنے سے دل کو ان کو انتبینان نصیب ہوگا سکون نصیب ہوگا جبکہ یہ سورت ہمیں یہ اس بات کا یقین بھی دلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ انسان کو مدد کرنے والا مسرط کرنے والا ہے سورہ زہا پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو تسکین اور راحت بھی ملتی ہے یہ سورت کوئی شخص غائب ہو جائے کوئی ایسا بچہ جو کہ گھر سے غائب ہو جائے کوئی ایسا جانور کوئی اسی چیز جو ہم سے غائب ہو گئے اس کے فضائل کے اندر ذکر ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے وہ چیز یا باغہ ہوا شخص جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے باغہ ہوئے شخص کے لیے گمشدہ شخص کے لیے اس سورت کا وظیفہ اس سورت کا وظیفہ گمشدہ شخص کے لیے گمشدہ چیز کے لیے یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ وہ باغہ ہوا شخص واپس آ جائے گا گمی ہوئی چیز واپس مل جائے گی 111 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے اس کو اور 11 روز تک ہم نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کا میں فائدہ ہو گا ناظرین اگرامی حصول ملازمت آج کل بہت عام ہے حصول ملازمت کے سلسلے میں ہمارا نجوان دربدر تھوکنی کھا رہا ہے اپنی محنت جستجو اور لگن کے ساتھ پرہائی فن اور ہنر سکھنے کے بعد وہ خوار ہو رہا ہے دین اسلام ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم جستجو کوشش اور محنت جاری رکھیں اپنی کوشش اور محنت کے ساتھ رزق حرال کمائیں اب کوشش اور محنت جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس صورت کا عمل بھی کرنا ہے کوشش اور محنت کو ہم نے نہیں چھوڑ دیں کوشش اور محنت کرتے رہیں ہارڈ ورک کرتے رہیں نوکلی کی تلاش کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس صورت کو ہم نے پڑھنا ہے اس صورت مبارکہ میں نو مقام پر لفظ کاف آیا ہے حرفی کاف آیا ہے مثلا وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَالدَّعَاكَا یہ جو کاف آیا ہے رب کا دوسری بات کاف آیا ہے وَمَا قَلَا وَلَالْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَا تیسی بار کاف آیا ہے تو یہ جو کاف کاف آیا ہے یہ نو مقام پر اس صورت مبارکہ میں آیا ہے عاملین نے لکھا کہ اس صورت مبارکہ کو نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اس صورت کو اس طرح پڑھیں کہ جب بھی کاف آئے تو اس کاف پر یا کریموں بھی نو بار پڑھیں یہ عمل صرف نو ایام تک کریں تو انشاءاللہ ملازمت مل جائے گی اگر خدا نہ خواستہ ملازمت نہ بھی ملیں تو یہ عمل اٹھارہ بار پڑھیں اور اگر پھر بھی حاجت پوری نہ ہو تو ستائیس بار پڑھیں اور ہر کاف پر ستائیس بار یا کریم پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے حکم سے ایک اچھی نکری اچھا روزگار نصیب ہوگا ناظرین اگرامی حصول ملازمت کے لیے یہ عمل انتہائی اکثیر ہے انتہائی عمل اور مہترین عمل ہے اس کا طریقہ ہم دوبارہ دہرائے دیتے ہیں اس صورت مبارکہ کے اندر نو بار حرف کاف آیا ہے جب بھی آپ حرف کاف پر پہنچیں وہاں ہی رکھ کر یا کریم پڑھیں پھر اگلی آیت پڑھیں جب دوسرا کاف آ جائے یہ نو بار پڑھتے ہیں اور یہ عمل ہم نے نو دن تک کرنا ہے اس کے بعد اگر ہمیں نو کری نہیں ملتی تو یہ عمل ہم نے اٹھارہ دن تک کرنا ہے اگر فیر بھی نہیں ملتی تو ستائیس دن تک کرنا ہے اور فیر بھی نہیں ملتی تو چھتیس دن تک کرنا ہے یعنی ہر نو زیادہ کرتے جانا ہے ناظرین اگرامی ہمارا یہ عمل انشاءاللہ ہمارے لئے بہترین اور مجرب ثابت ہوگا اس سورہ کے برکات میں مشکلات کا حل بیرزگاری کا خاتمہ ملازمت کا حصول وغیرہ قابل ذکر ہیں اگر ہم اپنے رزق میں برکت روزی میں برکت چاہتے ہیں تو آج جمعہ تل مبارک والے دن سے ہی اس عمل کو شروع کریں اس عمل کو کرتے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے رزق میں برکت ہماری عمر میں برکت ہماری جان مال ہر چیز کے اندر انشاءاللہ ہمیں برکت حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و نصر ہو لبی الاول کی نسبت سے دلوش شریف کو اپنا خاصہ بنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کریں اور استغفار کو لازم کریں و آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین